اور چین نے ہندوستان کے مورچے پر ایک نئی سازش رچی ہے ایک طرف چین نے ویم سی سی کی بیٹھک میں شامل ہو کر تناؤ کو شانتی پونڈ طریقے سے کم کرنے کا دکھاوا کیا لیکن دوسری طرف الیسی کے پار طببت میں ایک لاکھ جوانوں کی تیناتی کر دی اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ اس تیناتی کے ساتھ چینی جوان ایکسس سائز بھی کر رہے ہیں لیکن یہ سازش کامیاب ہوگی یا نہیں اس پر سنشہ ہے کیونکہ رکشہ منتری راجنات سنگھ خود الیسی پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لینے والے ہیں یعنی چینی چال پر منتھن کے بعد الیسی پر نئی رنڈیتی کا اعلان ہوگا اور اس کے علاوہ اور کیا ہے بھارت کی سٹرائٹیجی اس کی تیاری یہ ریپورٹ ویوادت زمین پر لاکھوں جوانوں کو لانا توپ سے بارود اڑانا کمزور دل کے سینکوں سے اچھل کود کرانا اور مسائل روکٹ سے تماشا دکھانا ریڈ کارپٹ سرکار کی ستہ سمھاننے والے بیجنگ کے تاناشرہ کے دماغ میں کوئی تو بڑی خرابی ہے ورنہ بار بار پٹنے کے بعد بھی سرہت کی ویوادت زمین کی طرف چینی سینہ کو دوبارہ نہ بھیجا جاتا یہ سینک مجبور ہے شپت لے کر موت کو گلے باندھ کر سرہت پر پہنچ گئے اب نہ تو ان کے زندگی کا کوئی مقصد ہے نہ ہی ان کے اندر کسی جنگ میں جیت کے لالت باقی ہے لیکن چینی ساجش کے ہر پہلو سے ہندوستان واقف ہے ریلال لڑاکے بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر ہند کے ویروں سے ٹکرائے تو ان کا حشر کیا ہوگا انہیں یہ بھی پتا ہے بس جو باقی ہے وہ اتنا کہ یہ چینی سینک سنکھیا سے ڈرکایم کرنے کی قلبنا ساکار کرنا چاہتے ہیں لیکن کیسے چین نے پوروی سیما پر سینکوں کی تیناتی بڑھا دی ایک لاکھ چینی جوان لیسی پہ تبت میں جھٹائے گئے ان جوانوں نے لیسی کے پاس ایکسوسائز بھی کی یہ یو دبھیاز تبت ملٹری ریجن میں کیا گیا ایکسوسائز بھی پی اے لی کی مرین کوپ شامل ہوئی اور اس ایک لاکھ جوانوں کو جھٹا کر کی گئے ایکسوسائز کو چین نے نام دیا ریکارڈ بریکنگ جس میں تبت میں تینات کیے گئے ہلکے ٹرینک سے بارود برسایا گیا دن کے اجھالے اور رات کے اندھیروں میں بھی آگ برسائی گئی جس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہندوستان کے مورچے پر سینکوں کے سنکھیا کے دم پر بڑے خات کی تیاری دکھائی جائے اور ڈر کا محول بنانے کی کوشش کی جائے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کہیں واقعی چین جنگ کی تیاری تو نہیں کر رہا اور یہ سوال اس لئے کیونکہ پچھلے چھے مہینے میں LAC پر سو ایکسسائز ہو چکی ہیں تئیس ایکسسائز تو ہائی ایلٹیٹوڈ والے علاقوں میں ہوئی ہیں چین کا بھیاس ہر مشکل حالات سے نپٹنے کے لیے ہے اس میں گراؤنڈ ایسلٹ فورس کے ساتھ ایوییشن یونٹ بھی ہے یعنی چین کے سرکار ساجش تو کر رہی لیکن یہ ساجش کامیاب ہوگی یا نہیں اس کے بارے میں نہ تو چین کے سینکوں کو پتا ہے نہ ہی ریٹ کارپٹ سرکار کو اور سب سے اہم بات یہ بھی کہ چین یہ سب کچھ اس وقت میں کر رہا ہے جب وہ باتچیت کا سوانگ رچ رہا ہے جس سے سیما ویباد پر شانت پونڈ سمادھان کا دھنورہ پیٹ کر پورڈر کے پاس ہتھیاروں کی کھیپ جمع کر رہا ہے چین ایل ایسی پر سینکوں کا جماورہ لگانے میں اس لئے کامیاب ہوا کیونکہ اس نے ایک بڑی سازش کو انجام دیا ہے چین بھارت اور طبت کی ساجہ ویراست کو برباد کرنے پر طولہ ہے وہ طبت کے یواؤں کو پرلوبھن دے کر انہیں بھارت کے خلاف کھڑا کر رہا ہے اور یہی جوان سیما پر کھڑے ہیں لیکن سوال ہے کس کی وجہ کیا ہے وجہ ہے سبق گلوان میں مار خانے کے بعد ٹریگن کو احساس ہو چکا ہے کہ طبت کی اوچائی پر زندہ رہ پانا گوانجھاؤں کے گیدڑوں کے لئے آسان نہیں اس لئے چین نے طبت میں جوانوں کے بڑی فورس بنانے کا فیصلہ لیا سودر بتاتے کہ چین نے ایک سپیشل طبت آرمی یونٹ بنا رہا جس کا نام ہوگا میمانگ چیٹون یعنی جنت طبتی جوانوں کی بھرتی کے بعد دو بیچ بند کر تیار بنائے گئے ہر نئے بیچ میں سو سیادہ جوان شامل طبتی جوانوں کے ایک بیچ کی ٹریننگ بھی پوری کر لی گئی ٹریننگ کے بعد جوانوں کو چنگ بھی ویلی میں تینات کیا گیا بیچ میں تینات جوان وردی دھاری اس لئے ان کے سنکھیا کم دکھائی دی رہی لیکن ہزاروں ایسے جوانوں کو بھی ویلی میں تینات کیا گیا جنہیں نہ تو وردی ملی اور نہ ہی رینک یعنی جن ایک لاکھ جوانوں کے بات ہو رہی ان میں زیادہ تر ملیشیہ پوچ کی طرح جن میں سے زیادہ تر سینکوں کا ریکارڈ بھی ان کے خاتمے کے ساتھ مٹا دیا جائے گا اور چوکانے والی بات یہ کہ چین نے اتنا سب تب تیہ کیا جب شانتی بھالی کی کوشش ہو رہی حال ہی میں بھارت اور چین کے بیچ میں ویم سی سی پر بیٹھے کھوئی تاکہ بھارت اور چین کے سیما ویوات کو شانتی پوروک سلجھائے جا سکے لیکن وہیں دوسری طرف چین لگاتار سازشی رچ رہا ہے اور اس بات کب خلاصہ ہو چلا ہے اس کے بعد بھارت کی رنیتی کیا ہوگی اس کا کچھ خلاصہ ہو گیا ہے اور کچھ خلاصہ ہونا ابھی بھی باقی ہے جو خلاصہ ہو چکا ہے اس میں بھارت کی ائر فورس کی تیاری ہیں وہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے رنیتی کا وہ سیرا جان لیجی جس کا خلاصہ ہونا ابھی باقی ہے اور یہ خلاصہ ہوگا رکشہ منتری راجناس سنگھ کے طورے کے بعد رنیتی تیاری سے لیکن یہ ہوگا کب اسے بھی جان لیجی رکشہ منتری راجناس سنگھ دو دن بعد ایلی سی کے دورے پر رہیں گے رہیوار کو رکشہ منتری آپریشنل تیاریوں کا چاہ زالیں گے رکشہ منتری ایلی سی کے پاس کئی سڑکوں کا اُدھگھاٹن بھی کریں گے اپنے دورے میں رکشہ منتری کو حالاتوں کی بریو بھی دی جائے گی مطلب کہ رکشہ منتری راجناس سنگھ کو نہ صرف اتھار بھو سننچنا کے بارے میں تازہ حالاتوں کی جان کاری دی جائے گی بلکہ فورورڈ بیس کے علاقوں میں سینکو نے جو دیکھا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اور اس کے بعد چین کی چالاکے کے خلاف نئی سیرے سے رن نیتی بنے گی لیکن تب تک مورچہ سمحالنے کو تیار ہے ہندوستانی ائر فورٹ پورویل اتاک میں ائر فورٹس نے تیاری ہائی لیول پر کی کسی بھی آپریشن کے لیے ائر فورٹس پوری طرح تنات ہے ایل ایسی کے پاس سکھوئی 30 ایمکی آئی کی تیناتی کر دی گئی آپریشن کے لیے جگوہ میراس 2000 کے سکورڈن تیار ہے پورویل اتاک میں حملہوار ہیلیکاپٹر بھی تینات کیے جا چکے ہیں اور یہ کھلا سا خود ائر چیف مارشل آرکیس بھدوریا نے کیا ہے وہیں کسی بھی چنوٹی کو ہندوستان کے پٹس میں بدلنے کے لیے رافیل بھی اڑان بھڑ سکتے ہیں یعنی شین کی روز روز کی کرتوتوں کا پورا حساب کرنے کی تیاری ہے ڈرائگن کو لدھاک کے بلندیوں سے لے کر ہند مہا ساگر کے گہرائیوں تک دفن کرنے کا پورا خاکہ تیار ہو چکا ہے اسی لئے چینی سرحت کے قریب کتنی بھی اچھلکود مچا لیں جس دن گھسپیٹ کی ساجش کی ڈرائگن ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے گا بیور ریپورٹ ٹی وی نین بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے